یہ چاہیے کبھال مجھے بنا دی یہ قرآن کا کبھال تو یہ میرے لیے کلیڈٹ ہے کوئی وہ نہیں ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس منتخب نصاب اور ان دو ایشیوز کو ہیمر کرنے میں تو میرا حال وہ ہو چکا جو پنجابی کا وہ کوئی محاورہ کہلے کیا ہے کہ رانجا رانجا کر دی نہیں آپے رانجا ہوئی وہ جو مسئلہ ہے میں نے جس طرح اس کو دورایا ہے جس طرح بیان کیا ہے دھائی دھائی گھنٹے کے اصباق بھی ہیں آدھا گھنٹے کا سباق بھی ہے متول بھی ہے مفصل بھی ہے پورے پورے کو سات دن کے اندر بھی کبر کیا ہے دس دن میں بھی کبر کیا ہے چالیس دن میں بھی کیا تھا یہاں پہ مسجد شہداء میں ایوننگ سیشنز کے اندر چالیس دن میں کیا تھا کبھی تربیت داہ میں بیس دن میں کیا ہے کبھی پنڈی میں کیا ہے کبھی کوئٹے میں کیا ہے یہ جو کچھ کیا ہے لیکن اس کے باوجود آج تک خود کا حال کیا ہے یہاں بھی وہ پنجابی کی جو ہے نا پھیر پھیر کھوتی بوڑھے تصور وہی ہے فریضہ اقامتی دین کی فرض ہونے کا تصور نہیں ہے فرض نماز ہے روزہ ہے اور نماز کی سنتیں بھی فرض ہیں اس قدر پرورٹیڈ کامسپٹ ہے دین کا کہ جو پھیل چکا ہے اقامت دین کی جدود فرض ہے ہی نہیں نماز کی نفلیں بھی فرض ہیں تقرب بالفرائض تقرب بالنوافل پر اتنا امدہ پوری بوڑھ لیکن ابھی وہی ہے جب آپ کے پیمانے ہوگے کہ کسی شخص کی دینداری کے خود آپ اگر اس کا ججمنت قائم کریں گے تو دیکھیں کہ نوافل کا کتنا اقام حالانکہ یہ دور نوافل کا نہیں یہ دور فرض اقامت دین کی فرضیت کے ساتھ اگر ہو سکتا ہے اس کے سارے تقادوں کے پورا کر کے تب تو کیجئے جتنا کر سکتے ہیں لیکن یہ کیجئے سارا تصور کرنے کے باوجود ہمارا حال کیا ہے چار چیزیں ہیں جن کو ہم نے نمائع کرنے کی کوشش کی ہیں انہیں آپ آج بھی اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے اقامت دین کی جد و جہود بلکل اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے اس کے لیے التضاب جماعت اسی طرح فرض ہے بلکل جس طریقے سے کہ نماز کے لیے وضوع شرط نہیں یہ شرط نہیں وضوع مطلوب نہیں ہے وضوع نماز کے لیے شرط ہے جماعت مطلوب نہیں ہے اقامت دین کی جد و جہود کے لیے مطلوب ہے نمبر تین یہ دو چیزیں جو ہے یہ تو میں پھر بعد میں بتاؤں گا یہ مجھے ملی ہیں ویراسپن یہ مولانا مودودی کے فکر سے میرے پاس آئی ہیں چاہے اس کے لیے جذباتی فضاء جو بھی تھی وہ علامہ اقبال کی شاعری نے کچھ اور چیزوں میں پیدا کی تھی حفیظ جانندری کی شاعری کا بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ہے لیکن ایک معیل فکر کی حیثیت سے یہ مولانا مودودی کے ذریعے اسے مجھتر پہنچی ہے بات انیس برس کی عمر میں اور میں آج تک اس کی حقانیت تھا کونی طریقے سے بلکہ میں نے اس کے جو دلائل دیئے ہیں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ایسے بات دلائل خود مولانا مودودی نہیں دے پائے تھا لیکن فکر صحیح وہی سے لیا تھا باقی ان میں رنگ بھر دیا جائے وہ بات دوسری اقابت دین فرض کی جد و جہد فرض نمبر ون بالکل جیسے نماز اب یہ آپ بھی خود اپنا جائزہ لے لیجئے تو بہت سے لوگ آپ بھی اپنے اندر بھی ایسے ہوں گے جو نماز کے ساتھ اس کو کبھی بھی اٹیچ نہیں کرسے ایکویٹ نہیں کرسکیں اور اس کے لیے التضاب جماعت ایسے لازم یا شرط جیسے کہ جماعت جیسے کہ وضوع ہے نماز کے لیے سوچ دیجئے جائزہ لے لیجئے تیسری بات وہ ہے جس کا میں نے اضافہ کیا ہے جماعت کے لیے میں نے یہ اقرار کیا کہ جتنی بھی طریقے دنیا میں آج پہ جماعت سازی کے نئے ہیں سب مباہ ہیں کبھی میں نے حرام نہیں کیا ہا الحمدللہ لیکن واحد منسوس مسنون معصور اور ہماری پوری تاریخ کے اندر جو ملتا ہے تیرہ سو برس کم سے کم وہ بیٹھ کرتی ہم نے وہ اختیار کیا لیکن دوسرے طریقوں کو بھی ہمیں حرام نہیں کہتا اور میں نے جب تنظیم اسلامی کا قیام سن سٹھ سٹھ میں ہوا ہے تو بہر اللہ اسلامی صاحب کی گویا کہ اس وقت قیادت تھی اور وہ جمہوری ذہن کے آدمی تھے تو میں تیار تھا ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے شریف تھا بعد میں جب تنظیم کا دوبارہ احیاء ہوا ہے انیس سب اچتر میں تب بھی میں نے تین سال کے لیے اپنی حسد کرنی نرکی رکھی تھا اور ایک نظام العمل بنایا تھا وہ بہری دور کا میں اس کے لیے تیار تھا کہ اگر یہ حضرات آ جائے تو ظاہر بات ہے انہی کی رائے چلے گی کوئی اگر جمہوری نظام بھی بنانا چاہے تو حرام نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی وجہ سے یہ جو پہلی دو چیزیں جو فرض کے عائل کے درجے میں ان کو چھوڑ دوں اور چوتھی چیز جو میں نے یا ہم نے بہت طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آج سباہ حضرات جائدہ لے لیجئے اس تصور کے تحت جو شخص جماعت میں شامل ہوتا ہے کہ یہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت قائم ہوئی ہے اور میں اس کے لیے سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر شامل ہو رہا ہوں اس کے طریقہ کار کے بارے میں بھی اس کے قائد جو بھی ہیں اس کی شخصیت کے بارے میں بھی اس کی اس تحریک سے علیدگی صرف چار صورتوں میں جائز ہے باقی جائز نہیں ہے پہلی صورت یہ ہے کہ فکر میں اختلاف ہو جائے اور یہ دو طرف ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی محسوس کی ہے میں جس فکر کو صحیح سمجھ کر آیا تھا آپ کو معلومہ کہ فکر بنے گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا اس وقت ذہن جو ہے پختہ نہیں تھا میں نے اس فکر کو قبول کر لیا تھا آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ فکر صحیح نہیں ہے دونوں امکانات ہیں یہ بنیادی فکر میں تبدیلی ہو جائے تو جائز ہے جو قائد ہے اس کی شخصیت پر اعتماد نہ رہے بلکل جائز ہے چاہے ان کا سوے ذن ہو مغالطہ ہو کچھ ہو لیکن اگر وہ نیک نیتی سے سمجھ رہے ہیں کہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے تو ان کا اعتماد ہونا چائز ہے نمبر تین طریقے کار کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آگئی ہو کہ جو وہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری تحریک کے مزاج کو بدل کر خراب کر کے ساری ایکسرسائز کو فیٹلیٹی بنا لے اور اپنے اختلاف کے باوجود وہ یہ دیکھے کہ تحریک اپنا رخ بدلنے وہ تیار نہیں لیکن ان تینوں صورتوں میں وہ شخص پر لازم ہیں اپنا اختلاف واضح کریں تعیون کے ساتھ بتائے میں کس وجہ سے جا رہا ہوں اور یہ کہ اطماع میں حجت کر کے جائے اگر عبیق پر اطماع نہیں ہے تو اپنے ساتھیوں کو بتا کر جائے دو کے بعد آدمی ہے کیوں پیچھے لگے ہوئے تم نے اپنی زندگیاں خراب کی ہوئی تو آدمی ٹھیک نہیں اس کا لات کام ہے فرطہ باہر نکل کے بھی کریں اندر بھی کریں اپنے ساتھیوں کو بتا کر جائے طریقے کار کی طالتی ہے بتا کے جائے یہی میں آج بھی صبح بتا رہا تھا معاشی گوڑ کا تصور کیجئے کہ مرنہ محدودی نے اپنی پالیسی پر سات گھنٹے تقریب کی سیون آرز اس کے بعد جب اختلاف ہی تقریبوں کا موقع آیا تو تائم تو ہے ہی نہیں میں نے پوچھا اس وقت کے چولدی غلام عمد صاحب جو اس وقت قائم مقام عمید تھے کہ صاحب آپ کتنا وقت مجھے دے سکیں گے میں اس کے مطابق تیار کروں آپ آدھا گھنٹہ دیتے ہیں تو آدھا گھنٹے کی تقریب نہیں جی اتنا وقت ہے پانچ پانچ منٹ برمشکی ملیں گے تو میرا وقت آیا میں کھڑا ہو گیا صاحب مجھے پانچ منٹ میں کوئی بات نہیں کہ سکتا مجھے تو کیونکہ پہلے بتایا بھی نہیں کیا تو میں اس وقت کے حساب سے تو تقریب تیاری نہیں کر سکا میرا تو یہ بیان ہے میں یہ پڑھ کے سناوں گا دائیسو صفحے کا بیان ہے اب اندامہ ہو گیا پورے اس سیشن کے اندر کہاں سے یہ وقت آ گیا ایک صاحب نے کھڑے ہو کر چند جیلے جملے پڑھے تھے ہمارے پاس یہ بکواس سننے کا وقت نہیں ہے اور یہ پروفیسر صاحب سے جو بہت بڑے جغوری حقوق کے جو اس وطلب بردار ہے پروفیسر غفور ہے مسئلہ ہمارے پاس اس بکواس کو سننے کا وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ کھڑے ہوئے ہمارے برہوب اب ہو گئے بیچارے راو راو خرشید علی خان انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار اپوزیشن کا لیڈر ہے لہٰذا جتنا وقت بلائے مولانا معدودی کو اتنا ہی وقت نے دینا ہوگا تو ہر طرح کی بات ہو رہی ہے مولانا معدودی کھڑے ہو گئے کہاں ممکن ہے پورا بیان لے رہایا اتنی بڑی کتاب یہاں پر کیسے ممکن ہے بیان کیا جائے ہمارے پاس ٹائم نہیں زیادہ اجمل کا لگاری کھڑے ہوئے اگر صرف اس کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار جیسے کارکن تحریکوں کو روز روز نہیں ملا کرتے اگر ان کی وجہ سے پورا ایک دن ایکسٹینڈ ہوتا اجتماع تو سارا خرچہ میں دوں گا لیکن جب بائی باری میں کھڑا ہو گیا میں نے کہاں مجھے ایک بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر اپنا اختلاف بتائے بغیر جماعت سے علیدہ ہو جاؤں تو پھر مجھ سے یہ نہ کہیے گا کہ اندر تُو نے یہ بات کیوں نہیں کیا مجھے کوئی شوق تقریر کا نہیں ہے نہ میں تقریر کر سکتا ہوں چوبیس برس کی عمرت سے اور مقابلہ تھا مورنہ مودودی سے پچیس برس قابلہ میں پورا نہیں تھا کہاں میں کہاں مورنہ مودودی ساڑھے تین گھنٹے دینے پڑے ہیں مورنہ مودودی کی محالفت کے باقتی یہ دوسری بات ہے کہ فقر کرچس کیے جا کے رہے اور وہ یہ ہوتا رہا اور وہ ہوتا رہا وہ سارا کچھ تھی ہونٹنگ ہوئی ہے سب کچھ ہوا ہے پیچھے بیٹھے میں مسئلہ اسلام فاروقی صاحب اللہ انہیں معاف فرمائے انہوں نے کہاں اچھا ہے بہت اچھا ہے گرمانی کے ایجنٹ بھی آگئے میرے بہلوئی جو ہیں اللہ برسیال صاحب وہ وہاں کھڑے گئے تھے انہوں نے وہ ڈانٹ پلائی ہے وہ تو وہ یہ جانتے تھے کہ میں کیا ہوں میں نے کھوی گرمانی سے بلاقات تک نہیں کی اور وہ کہہ رہا ہے کہ مشہد گرمانی کا ایجنٹ ہوں جو بات اسلامی بہرحال جو کچھ ہو رہا تھا بس ہو رہا تھا میں اپنا کام کر رہا تھا ساڑھے تین گھنٹے میں نے لیے تو میں یہ اس بھی بیان کر رہا ہوں جب کوئی دلچسپی نہیں ان واقعات کو بیان کرنے سے فرض ہے یہ آپ تحریک میں شامل ہوئے بتا کر جائیے کیا اس طرح ہے یہ رفقہ کا حق ہے آپ پر میں کہہ تو مولانا اسلاحی صاحب گریبان پکڑیں گے ارکان جماعت اور ان سب کا پکڑیں گے کہ بتا کے کیوں نہیں نکلے تمہارے کتنے ہی لوگ سے جو مولانا اسلاحی کی دعوت پر جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں بہے بڑے علماء ساتھ ہیں یہ ہیں وہ ہے اس سے اعتماد قائم ہوا مولانا مدودی کا ان کا حق تھا چوتھا سبب ایک اور کو سکتا ہے جائیز اور وہ یہ ہے کہ اسی کام کے لیے کوئی بہتر جماعت نہ گر آجائے تو جماعت مقصود نہیں یہ کام تو مقصود ہے یہ کامت دین کے جد و جود کے لیے بہتر قائد کے ساتھ یا بہتر طریقہ کے ساتھ بہر ہر اس کو بھی بتا کے جانا چاہیے وہ جو حدیث ہے کہ لا يومن احدكم حتی يومن حتی يحب الی اخیح مال پھر بولے نفس ہی اگر اپنے لیے مجھے کوئی بہتر چیز ملی گئی ہے تو میں اپنے بھائی کو بھی بتاؤں تو یہ بہتر شہ ہے تو بھی اس کوئی خیال کرو یہ ہے وہ چار چیزیں جو ہم نے بیان کرنے کی اپنی انکانی حد تک کوشش کی ہم نے بیعت کی بریات پر جماعت بنائی اس کا ایک فائدہ جو ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا ایک فائدہ مجھ سے بیان کر دیتا ہوں بیعت کی وجہ سے ایک تو منفی پہلو ہے کہ ہماری رفتار بہت کم رہی ہے جائر بات ہے بیعت کرنا بہت بھاری ہے اسی شخصہ بیعت کرنا شخصی بیعت ہے جو یہ اقاقی سوٹھنے سمجھنے کی بات ہے پھر دوسرا منفی نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگوں نے اس سے وہ پیل گریلی والی بیعت سمجھ کر نوجوان یا کوئی دیہاتین لوگ آگئے مانو مانو آگئے نہیں سمجھنے کی بات ہے لیکن ہم بہرحال بیعت کے نظام کے تحت جو شخص جس وقت چاہے میں تو انکان نہیں کر سکتا ہوں تو ہم نے تحت کر دیا جو آئے اس لیے کہ ہم نے یہ اصول بنایا ہے کہ پہلے انہاد ہو کر آؤ پاک ہو کر آؤ اور پھر ہم جماعت میں شامل کریں گے عظم کر لیا ہے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ جو کچھ چیزوں سے لاپس اندج ہوگی آجاؤں سینے سے مل جاؤں ہمارے ہم کون سے کامل ہیں کسی میں کوئی کسی درجہ کی خرابی ہے کسی میں کوئی درجہ کی خرابی ہے کسی میں کوئی کوتاہی ہے واپس میں اصلاح کریں گے لیکن یہ کہ اس بیعت کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے اس میں شامل وہی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے فرض کی مجبوری کے تحت شمولیت اختیار کی یا یوں کہ یہ کہ کم سے کم قائم پھر وہی نہیں ہے جن کے صاحب نے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قامت دین کی جد و جو تو فرض ہے اس کے لئے اتظام جماعت لازم میں کیا کریں کوئی اور بہتر نظر نہیں آرہا تو جب تک بہتر نہیں ہے کہتر کے اوپر گدا رکھنے ہیں لیکن فرض کا احساس ہے دوسری چیزیں ہوتی ہے ایمبیشنز کوئی میدان آکے کھل کھیلنے کا کوئی فرقی اجراجات کوئی لیڈرشپ تو ایسے شیعاتین کے لئے یہ لا حول ہے بیعت جوئے تو وارڈ آف دیکیمال سپریل لا حول ورا قوت سے جیسے بھاگتا ہے شیطان ایسے ہی بھولی سلجے گا آگے کیا ہے راستہ کھلا ہے ہی نہیں یہ بہت بڑا مطمئن سائزہ ہے کوئی ہنگامے کوئی اختلاف اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اچھی بات ہوئی نہیں کچھ انڈیوی جوال ملیدہ ہوئے ٹھیک ہے ہوتے اس کا تو یہ بات کہنے کی نہیں ہے لیکن حضور کے زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہوئے ہیں ام حبیبہ کا شوہر جاکر مرتد ہوا ہے حبشہ نہیں تب ہی تو وہ بیوہ ہوئی ہیں تو حضور سے پیغام دے جائے ہیں مہاجر ہے مہاجر حبشہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی سردار بڑو بیہ کا لیکن یہ تو وہاں جاکا ہے شراب کی لت تھی شراب کی لت میں شاد ملتی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ درستی زیادہ نہ گانٹھے وہاں پر بھرگوں سے مکہ درستے دیئے اور یہ مثالیں ہیں اس شاہر آیا تھا جب اللہ شاہر اس کا نام تھا بادشاہ تھا مسلمان ہوا ہے وہ حضور کے زمانے کی بات نہیں بات کی بات ہے کسی مسلمان کا اس کا جو تھا کپڑا وہ مسلمان کے قدموں تلے آگیا ہے اس نے بلٹ کے تھپڑ نگایا بادشاہی کے اپنے اندار میں جا کے حضرت عمر سے اس نے اشتغاثہ کیا حضرت عمر نے جوابی تھپڑ تسید کروایا اسی ملوچوں کے جلائے مرتضی تو یہ معاملات تو خیر و قرون میں بھی ہو سکتے ہیں ہمارا معاملہ تو بارا لیتا ہے کہ ہم اس سے بلکل خلوص کے ساتھ اور بلکل نیک نیتی کے ساتھ اختلاف کیا جائے سکتا ہے اختلاف کے نام میری شخصیت پر اعتماد اور سکتا ہے یہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن اس کے بغیر جانا میرے نزدیک جائز نہیں لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اب بھی کیا حال ہے ہمارے ساتھیوں کا میں دو تازہ مثالیں دینا چاہتا ہوں سالانہ اعتماد کی مقابل معاملہ ہوا ہے کہ ایک امیر حلقہ میں ساتھیوں سے کہا کہ دور کے نماز ہوگی یہ کون سے نماز کی فرضوں کے فوراں بعد پھلاں جرہ پہنچ جائے ہمارے ساتھوں نے ریزنٹ کیا ہے کہ نوافل پڑھنے کی اب ایک اجازت نہیں دیئے حالانکہ وہ مسافر تھے ان کے لیے وہ نوافل اور سنتیں جو ہے اس درجے کی ہے ہی نہیں جو عام درجے میں ہوتی ہے پھر یہ کہ فرض فرض ہے نوافل فرض نہیں ہے لطیفہ تو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے کہ وہ نعیم صدیقی صاحب سے ایک شخص نے کہا تھا یہاں ہی اسی اچھرے کی مسجد میں جب کئی جنہوں نے دیکھا کہ فرض کی نماز پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں تو بابا تھا بیچارہ کوئی اس نے کہا کہ کیوں جی تو آڑیتے ہیں یہ نفل جڑے فرض نہیں ہے گئے وہ تو نفل کو بھی فرض سمجھے اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ چیز کے اُس اقامت دیم تیجئے دو جود ہے کوئی امیر ہے وہ بلا رہا ہے لیکن یہ ایک ریزنٹ پنٹ ہو فرض کے بعد کہا تھا اس کال کو لبے کہنا چاہیے تھا نمبر دو یہ کہ ابھی حال ہی میں اور اس کے پہلے کئی مرتبہ ہمارے سامنے یہ بات شورا میں بھی آ چکی ہے کہ حساس اداروں کے جو بھی ہمارے ملازمین ہیں فوج سے ہیں کسی اور جگہ سے ہیں ہمارے لئے ہمیں کوئی اور سوچنا چاہیے بس کچھ ان کے نام اب تو یہ بھی تجویر آئی تھی کہ ان کے نام کاٹنے ہم اپنے جو ہر جسٹروں سے کچھ ان لوگوں کی طرف سے بھی ظاہر ہوئی کچھ ہمارے مجھے جو زیادہ اہمیت کے ساتھ احساس ہوا وہ یہ کہ ہمارے بہرحال پنزین میں روچی شخصیتیں ہیں ہمارے ناظرین تو ایک ناظرین تو یہ بھی کہا کہ اس کا نام ہی ہمیں اڑا دونا چاہیے اور ایک صاحب نے کہا کہ نہیں نام تو رکھنا چاہیے لیکن یہ کہ بہرحال کوئی رفت وقت ان کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے خیدف پر گفتگو ہوئی لیکن میں یہ مثال بتا رہا ہوں کہ میں نے پھر تجویہ کر کے بتایا کہ دیکھیں ہمارا جو فکر ہے وہ اس کی بلکلی اجادت نہیں دیتا دولوں اعتبارات سے بات مدد ہے اصولی اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں اقامت دین کی جدویت فرض ہے التدام جماعت اس کے لئے شرط ہے تو پھر یہ کہ یہ تمام فرائض ہر شخص پر یکسا طور پر آئید ہوتے ہیں جبکہ وہ بالی ہو جائے اور ان فرائض کا شعور حاصل ہے اب وہ طالب علم ہے یا کسی کام کر رہا ہے کوئی فرق نہیں سویل کا ملازم ہے سرکاری فوجی ہے کوئی فرق نہیں یہ تمام اپنے پیشیں ہیں اپنے زندگی کے لئے کوئی ابھی لوہار کا کام کر رہا ہے کوئی عالی قسم کی لوہاری سیکھنے کے لئے وہ ابھی انجننگ پڑ رہا ہے فرق کیا ہے وہ بہت بڑے پیمانے کا لوہار بنے گا یا بہت بڑے پیمانے کا راج بنے گا ایک شخص ابھی راج انگری کر رہا ہے بچارہ کوئی فرق نویت کا نہیں ہے فرائض سب پر اور جو شخص آئے وہ دیکھ کر آئے کہ اگر یہ فرض ہے تو ہمیں کرنا ہے اور اس کے لئے جو بھی اندیشیں ہیں خطرات ہیں اس کے لئے انہیں تیار ہونا چاہیے کہ چھوڑنا پڑتا ہے تو فوج کو چھوڑیں نہ انہیں جھوٹ بولنے کی اجازت ہوگی کہ وہ کہیں ہمارا تعلق نہیں دیکھیں یہ دوسرا پیجوئیت کا کہ یہ تو ہے ہمارا جو تصور ہے محلوگونا کہ وہ تصور بھی ہمارے ہاں بھی پوری طریقے سے ہمارے ٹاپ کے لوگوں کے اندر کے ناسک نہیں دوسرا یہ ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے آگے پوچھے گا کہ فلانشہ صاحب کا آپ کے ہاتھ سے بہت کی ہوئے یا نہیں تو کیا میں انکار کر دوں گا اگر خدا نہ خاص تھا جیسے کہ یہ ہمارے بریگیڈیر صاحب جو ابھی بریگیڈیر ہوتے تھے اور اب جو وہ پکڑے گئے ہیں جیل میں ہیں کیا نام ہے ان کا عباسی صاحب زہیر الاسلام عباسی میں تو ان کی صرف عباسی نام سے جانتا ہوں زہیر الاسلام بھی میں نے اب پڑھایا ان کا نام ہمارے پورے دورہ ترجمہ قرآن میں شریک رہے سب کچھ کیا جو پھر جذبہ اللہ کے فضل سے صحیح پیدا ہوا اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں مجھ سے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو کیا مجھ سے یہ کہنا جائز تھا کہ نہیں انہوں نے مجھ سے بیعت نہیں کی کیا ان سے پوچھا جاتا تو کیا انہوں نے جائز تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بیعت نہیں کی تو جب انہوں نے لاغ رن مہین پہنچنا ہے جھوٹ تو بولنا نہیں ہے تو پھر سے یہ کیاتے لوگ رکھ کرنے کی کیا ضرورت ہے تو بہرحال میں اس وقت نصالی سے ایک بار سے دے رہا ہوں کہ کلیر یہ فرض ہے اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے فوجی ہو سیویلین ہو طالب علم ہو باشعور ہو گیا پرائمری کے طالب علم پر فرض نہیں ہے لیکن یہ کسی طرح یونیورسٹی کا ہے کالیج کا ہے باشعور ہے اسے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ فرائد دینی ہے پر فرض ہے الگزام جماعت شرط ہے اب اس میں خطرے کسی کو کسی طرح کے آ رہے ہیں کسی کو اپنی ملازمت بیس ہزار کی چھوڑ کر پانچ ہزار سے گزارہ کرنا پڑ رہا ہے تو اسی طریقے سے اگر وہ بھی ملازمتیں چھوڑ دیں گے اور آ جائیں گے باقی وہ فلسطے ہوتے ہیں ان جماعتوں کے محکموں میں اور سب میں ہمارا یہ قطعاً طریقہ انقلاب نہیں ہے اچھی طرح تھا وہ ہوتا انفلٹریشن والے وہ جیوز کا طریقہ کار ہے وہ قادیانیوں کا طریقہ کار ہے سازشی طریقہ کار ہے اور وہ طریقہ کار جو ہے ایک زمانے میں جماعت اسلامی نے اور بہت بڑا مقصان اٹھایا ہوتا کہ اصل ٹیلنٹ باہت چلا گیا اور جو کسی وجہ سے بلازمت سے نکال دیئے گئے چاہے پٹواری تھے اور چاہے کوئی دلہ دار تھے وہ یہاں آ کر امیرِ حلقہ بن گئے اور ان کا انصورت یہ بن گئی کہ جماعت کا اصل جو تھا توپ کی قیادت جو ہے وہ عام طور پر بہت ہی تھرڈ ریٹ قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں آئی نہ کوئی اونیورسٹی ایڈوکیشن ہے نہ کوئی دنیا دیکھی ہوئی ہے وہ نکال دیئے پٹواری صاحب تھے وہ نکال دیئے گئے تھے جماعت کے رکنیت سے اب ظاہر بات ہے انہیں کہیں نہ کہیں تو ایڈجس کر رہی تھا وہ آئے اور پھر حلقے کے اندر جو ہے وہ قیم بن گئے پورا حلقہ جو ہے کیونکہ ایک وہ بن گیا اور ایک جاگیر اب میں نام نہیں بینا چاہتا یہ کچھ مثالیں جو میں نے جا کر جماعت میں داخل ہوتے ہی دیکھئے ہیں کیونکہ میرا تو اصل جو وقت ہے تحریک کے ساتھ جمعیت طلبہ کے فاتھ میں تھا ہے بارہ لیے سمجھ لیجئے کہ ہمارے نزدیک یہ چار چیزیں لازم ہیں اور ان کی ابھی پختگی جو ہے خود ہمارے بہت سے سینئر لوگوں کے ذہنوں میں بھی موجود نہیں وجہ کیا ہے بارہ سو برس کی تاریخ ہے تو معمولی نہیں اس صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں کہا تھا اس نے الفیر جالندری نے یہ بارہ صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات لہذا اس کا ہوتے ہوتے جہاں تردیعہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرض ورس کے خاتے میں ہے ہی نہیں یہی وجہ ہے یہ حدیث کسی کا معلوم بھی نہیں سنائی نہیں گئی مجردی سے حدیث کہتے ہیں کہ الفاظ غیر معلوم سے ہم نے کبھی پڑے ہی نہیں حالکہ یہ مشکارت کے اندر موجود ہیں جب اقامت دین ہی ذہروں سے اوجل ہو تو یہ چیزیں جو ہیں ارریلیونٹ ہیں اصل ہے یہ کہ وہ پانچ چیزیں ہیں کلمہ شعادت نماز روزہ حجر زکاة وہ سب کو یاد ہیں وطن یاد نہ ہو مقوم تو سب کو یاد ہیں دوسری مشکل کا پہلو کیا ہے ہم جس قوم میں کام کر رہے ہیں اس پر ایک عذابِ الٰہی مجموعی طور پر آ چکا ہے اور وہ نفاقِ عملی کا عذاب ہے کتنی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں منہم منعہد اللہ کے حوالے سے سورہ توبہ کی بجتر چیتر 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 آیا ہے کام جاتا ہوں کہ وہاں آخری آیت میں بلکہ میں روک دیتا ہوں ہمت نہیں ہوتی وہ آخری الفاظ اس کے عدا کرنے کی فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ جِذَا يَوْا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُمْ یہ قیامت تک اب نفاق ان کے دلوں میں رہے گا کام چاہتا ہوں میرے تو جی چاہتا ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے کوشش اسی کی کر رہے ہیں لیکن آیت کے الفاظ کس قدر سخت ہیں وہ نفاق عملی جو ہے ہم پر نفاق عملی اس میں سب سے اہم افعہ اہد جو افعہ اہد اور خیانت یہ تینی چیزیں اس کے لئے آئے ہیں تور اور بادہ خلافی اور یہ تین چیزیں ہیں آیت المنافق سلاسو افعہ اہد کا کہاں رہ گیا ہے مالکہ چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے اہد اٹھا کے ایسے اب دیکھ دیتے ہیں کوئی اس کے اندر ہمارے ہاں وہ ہے ہی نہیں اب بھی نہیں ریشو پروپورشن ہی نہیں کسی چیز کو فرض سمجھ کر ایک جماعت کو اختیار کیا ہے اس کے دسپل کو جب چاہاں ایک دوست ملنے آگیا تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم دوست ملنے آگیا تھا یاد اجتماع میں نہیں آئے یہ ایک پابندی اہد کی پابندی کہ اس نظام العمل کی پابندی کرنے کا اہد دیا جا رہا ہے تو یہ نفاق عمل اس سے جا جا رہا ہے کہ ہم بھی اسی قوم میں سے ہم بھی نکلے ہیں اسی قوم میں سے اور لوگ ہمیں مل رہے ہیں تو اس میں بڑی ذہنت کی ضرورت ہے بہت وقت لگے گا اس کے اندر استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ کام کرنا تیسری چیز وہ ذاتی ہے جو میرے لئے دفکلٹی ہے یہ دو تو ہے عام لیکن میری یا ہماری یا تندین تھی یہ کی شاید وہ دفکلٹی اچھی طرح سمجھ دیجئے وہ یہ ہے اس تصور دین کا اور اس دعوت کا پہلا ولولہ غلغلہ ابو الکلام نے بلند کیا حضب اللہ بنائی اور بیعت کی بنیاد بنائی لیکن جب تردیشنل علماء وہی محدود مذہب کے تصور والے علماء کی مخالفت شرید ہوئی وہ میدان چھوڑ گئے انہوں نے بساک لپیٹ دی پھر نام ہی نہیں لیا کانگلس میں شریف ہوئے میدان بلکل خالی ہو گیا لہذا بولانا محدودی مرہوم کے لیے کام بہت آسان تھا انہوں نے وہاں سے بات شروع کی اصل دائیس ہو چکا ہے ہموش ہو چکا ہے نہ اس کی کوئی جماعت باقی ہے لہذا انہوں نے جب فکر پیش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو اوریجنل ان کا فکر ہیں کس کو یاد تھا کہ یہ ابو الکلام کے جو اداریے تھے الحلال البلاغ کے تقریباً وہ اداریے ہیں جن کو مرتب کیا ہے اس میں یقیقاً ایک رنگ پیدا کیا ہے جو معلوم محدودی کی پہلی کتاب ہے الجہاد فر اسلام کس کے یاد تھا there was a gap of about 20 years اس فکر کو لے کر آئے اسی اسطلاح کو لے کر آئے تھے حکومت الہیہ ابو الکلام کی حکومت الہیہ معلوم محدودی کی جماعت اسلامی قائم جیسے علاہی سے کی انہوں نے سارا معاملہ وہی ہے لیکن لوگوں نے بھی یہ سمجھا اور انہیں یہ پوزیشن مل گئی کہ اس کی جماعت کوئی اور موجود نہیں تھی تو یہ نیا فکر سے محسوس ہوا اور نئے فکر کے اندر کوئی مقابلے میں اور تھائی ہو باقی سب سیاسی لوگ تھے یا کانگریس کے ساتھ ہیں یا مسلم دیگ کے ساتھ ہیں اقامت دین کی مدنی جماعت کوئی اور موجود نہیں تھی it was very easy for barnaudity لیکن میرا معاملہ کیا رہا کہ وہ خود بھی موجود ان کی جماعت بھی موجود اقامت دین کے ٹھیک دار بھی موجود اس اسطلاح کو بدا کرنے والے بھی موجود اس کا سب سے بڑے proprietary rights رکھنے والے بھی موجود ہمارا فکر بھی وہی ہم نے اسے اپنا تعلق نہیں کٹا ہم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اسے فکر کو ہم لے کر چل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس فکر کا اصل آدمی جو ہے وہ موجود ہے وہ اپنے راستہ لے کر چل رہا ہے پوری تحریک ہے جماعت ہے یہاں ہمارے لئے کام کرنا دس کنا مشکل ہے جماعت اسلامی کے نام سے ابھی پانچھے جماعتیں موجود ہیں اس سالانے سے معلوم ہے چھٹی جماعت نہیں ہے جماعت اسلامی کے نام سے جماعت اسلامی بھارت ہے جماعت اسلامی مشکل کی پاکستان ہے یہ بنگلہ دیش ہے جماعت اسلامی اوکپائیڈ کشمیر ہے جماعت اسلامی آزاد کشمیر ہے جماعت اسلامی پاکستان ہے جماعت اسلامی سری لنکا ہے یہ چھٹا جو ہے اضافہ مجھے اب معلوم ہوا جو نام ہے وہ فکر ہے وہ سوچ ہے پھر ہم اس کو دنائی نہیں کرتے ہم اس کی نفی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بھئی نوے فیصد اب بھی میں کہتا ہوں نوے فیصد بہت حلیق طریقہ ہم بھی آبر تھی البتہ انحراف کیا انحراف کسی کی سمجھ میں آتا ہے کسی سمجھ میں نہیں آتا جن کی سمجھ میں آگیا ہم یہ تو فیل صاحب اب تک کر رہے ہیں فریاد کہ پتہ نہیں اس نے کیا گھول کے پلا لیا تھا اس نوجوان ڈاکٹر نے کہ جس نے پڑا اس کی بات ماری گئی اور ابھی ہم ملنے گئے تھے ان سے دونوں رفت تو کوئی لفظ اور بھی سقیل استعمال کیا تھا یہ تو آپ کا کمال ہے کہ اتنے بڑے عالم دین کو کیا کر دیا وہ صحیح لذب مجھے یاد نہیں ہے لیکن بڑا سقیل اور بڑا غلیظ لذب مولا تھا لیکن یہ کہ میرا وہ آیا بیان سامنے تو جس کے سمجھ میں آیا وہ شاعر پھر جو بوڑے تھے وہ ان کے حمد جواب دے چکے چیز کام کرنے کے لئے دائیا نہیں تھا لگا دیئے بیس بیس سال دوبارہ جو ہے اثر نو حمد کرنا گوہ آسان کام سے نہیں مان لیا کے بات صحیح ہے ست فیصد صحیح ساتھ دینے کے لئے آمادہ ہونا اس کے لئے بڑے فیصلے کھرنے پڑتے ہیں تو یہ ہے وہ تیسری مشکل جو ہے ہمارے لئے ہمارے لئے بھی ہر خاص طور پر میرے لئے تھے یہ ہے ہمارے کام کی مشکلات اب اصل چیلنج جو ہے ہمارے لئے اس کا تجریہ کر لیجئے پھر نمبر ایک ہمیں فکر کی حفاظت کرنی اس فکر کے زمن میں آج میں کچھ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں ذرا حلمت کر کے سن لیجئے پوزیٹیو پہلو یہ ہے کہ یہاں پر احمد صلحنگی رحمت اللہ علیہ شاہ وریاللہ دہلوی اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال فکر کے میدان میں مورنا بودوری درمیان میں وہ جہاد تھا سید صاحب کو فکری آدمی نہیں تھے لیکن یہ جو شخصیتیں ہیں ان کی فکری مسائی اور ان کی تجلیلی مسائی کے آثار اثرات یہاں موجود تو ہیں فضا میں بھی موجود ہیں خاک میں بھی موجود ہیں لیکن ان کو دوبارہ سمیٹھنا حاصل کرنا اور پھر یہ کہ ان میں نمبر ایک اس کے اندر ارتقاء کی ضرورت ہے بلکہ بعض اعتبارات سے تسخیر کی بھی ضرورت ہے فکر کامل نہیں آپ ان کو پیشتے ہیں احمد صلحلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مجدد مجدد الفسانی ہندوستان میں یقید و اقبال نے جو کہا ہے وہ ہند میں سرمایہ بنت کا نگے باہ اللہ نے بروقت کیا جس کو خریدار مخبردار لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جس شدت کے ساتھ باتاً تو موجود کی نفی کی تھی تو اس لیے تو مفید رہا کہ وہ عماؤس تھی اور وہ جس سے کہ وہ دور ہو رہا تھا تشخص اسلام کا اور شریعت کا اس کا تو انہوں نے گوٹھے دیا لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ انتہا پسندی بھی تھی شیعہ عبدالحق حدث دہلوی نے بھی اس سے اختلاف کیا اور پھر شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کے بارے میں صحیح صحیح رائقائش کی ہے تطبیق بادت الشہود لیکن احمد صلی اللہ علیہ دوسرا کامل نے بہت بڑا کیا اتباع سنت اتباع سنت جو صوفیوں کے ہاں بلکل ختم ہو گیا تھا لیکن اس اتباع سنت میں ان کے سامنے جہاں تک تصوف میں غیر مسنون اشغال آ چکے تھے انہوں نے انہوں نے بھی نکالا وہ تصورات جو کے تو لے کر چلے کالی پیلی نیلی روشنی والے تصورات وہاں بھی موجود ہیں آج بھی جو صلی اللہ مجددیہ کے لوگ ہیں وہ سارے انہیں فلسفوں کو لے کر چل رہے ہیں جن کا کوئی ذکر پورے قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں صحابہ کے احمال میں نہیں کہیں بھی نہیں وہ تو کہیں ادھر ادھر سے آئے بھی چیزیں ہیں فلا لطیفہ جب جاگ جاتا تو جنیلی روشنی نظر آتی ہے فلا لطیفہ جاگ جاتا تو پتہ نہیں یہ روشنی نظر آتی یہ تو کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں تو تصور کی ایک اعتبار سے تو انہوں نے صحیح کر دی لیکن دوسرے پہلو سے تو اور یہ جان لیجئے کہ غیر نبی کو ایک کام بھی کر دے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کا تو یہ اس کی اثرات کو دیکھ کر اسی طرح آگے چلیئے شاہ علی اللہ تیلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جہاں تک کہ حکمت احکام کا کارلوت ہے بہت نمائی کام کیا ہے حجت اللہ البالغا میں اور پہلی مرتبہ کیا ہے سوشالوجی اور سوشل تھوٹ اسلام کا عمرانی فکر اس کے اندر بہت بڑا ان کا جو ہے ایک سمجھ یہ کہ بریک تھو ہے لیکن جہاں تک حکمت ایمانی اور معابادت نبیہ وہی افلاتونی نظریات کے پر انہوں نے بلٹ کیا عالم مثال عالم مثال کا ذکر تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ کئی اور ہے world of ideas سقرات کے بعد افلاتون افلاتون کے بعد اریسٹوٹل ہمارے سارے متقلمین جو اریسٹوٹلی کے شاہدت تھے تو جہاں تک وہ تصوف کا مسئلہ آیا یا ایمانیات کا مسئلہ آیا تو اس میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ افلاتون یا پھر اکیم فلاتینوس اس راستے سے آئے اور شاہ صاحب بھی اسی کے اندر اس کو رکھتے ہیں تو یہاں بڑے تجزیع کی ضرورت ہے بہت بڑا کام کیا کہ قرآن مجید کی ایک آغاز کر دیا قرآن مجید کا ایک بند کتاب تھی اسے کھول دیا بہت بڑا کام ہے بہت بڑا کام ہے سوشالوجست ہونے کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی کا عظیم ترین سوشالوجست ہے میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ غزالی اور ابن تیمیہ دونوں کو جمع کریں تو شاہ وریع اللہ بلتا ہے لیکن اب آپ سوچئے کہ حکمت ایمانی جس کا نام ہے وہ نہ غزالی کے ہاں ہے اور نہ تیمیہ ابن تیمیہ کے ہاں ہے وہ اگر آپ کو پرانی ملے گی تو صرف رومی کے ہاں اور اس دور میں ملے گی تو صرف اقبال کے ہاں لیکن رومی کے بھی اشعار میں اور عرض اقبال کے بھی صرف اشعار میں اقبال جب آئے ہیں ختمات میں تو جگہ جگہ ٹھوکریں کھائیں کیونکہ اب بات کرنی پڑتی یہ فلسفے کے اسطلاح میں فلسفے کے وصولوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جب آپ کو بات کرنی یہ فلسفے کے انداز میں اسی میں مجھے یاد آتا ہے کہ کتنے بڑے عالم دین اور اہل حدیث عالم دین مولانا سراؤلہ امرسل اور وہ بہت سے معاملات ملکل نیچری انہوں نے تفسیر کی نیچری سرسید والے خیرات کی اور مجھے ملے تھے مولانا مہی الدین اور مہین الدین اور یہ جو لکھوی دو بھائی ہیں شاید میرا خیال ہے کہ دونوں ہی ابھی تو زندہ ہیں الحمدللہ مہین الدین تو ہیں مہی الدین کا مجھے معلوم نہیں بڑے بھائی کا درویش منش انسان ہے تو وہ ان کے بالد مولوی محمد علی لکھوی 1970 میں میری موراقہ رمضان مبارک میں ہوئی ہے مدینہ منورہ میں انہوں نے صاف یہ کہا مجھے بتایا کہ ہم جب کرتے سے بات مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا آپ کر رہے ہیں تو وہ کہے بھائی میں کیا کروں ہمیں گفتگو کرنی پڑتی ہے بلتقیوں سے ہمیں آریہ سمیاجوں کا سبازیوں کا جواب دینا پڑتا ہے ہمیں فلاں کا جواب دینا پڑتا ہے گنزے پنجا آدمائی کرتے ہیں تو پھر تو یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں تو یہ ایک دور کا خاص اثر ہوتا ہے اس دور سے بالکل نجات پا جانا یہ آسان کام نہیں ہے الحمدللہ کہ یہ پروسس جو ہے حکمت ایمانی کا اب اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تحیق قرآنی کے ذریعے سے اس ٹی تک پہنچ گیا ہے کہ اب حکمت اسی لئے وہ مسائل حکمت کی تربیت کا اور اس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ اب ہمارے ہاں الحمدللہ یہ اس کا مجھے بھی احساس نہیں تھا باسد بلال جو نوجوان آیا تھا پچھلے ونیئر گروپ نے کیونکہ ایم میں پولیٹیکل سائنس اور ایم میں اسلامی سٹیڈیز ہارٹ فورٹ سیمیناری سے کیا اس نے امریکہ کی ٹاپ کی اسٹیٹوشن وہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کا فکر جو ہے آپ سنسرسٹ میں جہاں پہنچ گئے تھے اسلام کی نشت سالیہ کے انہوں نے آٹھ گھنٹے کے جب کیسے سیاں دیکھیں ویڈیو کیسے بمشکل عالم اسلام میں اب آ کر دو آدمی وہاں تک بہنچے ہیں قریب اس کے ایک جو مرشد سمجھ لیجے ہیں اس وقت سودان کے ڈاکٹر حسن ترابی اور ایک کوئی غلوشی نے کہیں کہ تیونس کے غالباً کہ واقعی تو وہاں تک اب تک نہیں پہنچے لیکن آپ کے فکر سے کوئی واقعی نہیں بس تمہیں کہ آپ نے کچھ کہا ہے تو اس حوالے سے پھر یہ گلو نے یہ کہا کہ ہندوستان سے کوئی واقع نہیں عالم عرب نشاہ ولی اللہ کو جانتا ہے نو عبد صلی اللہ کی کسی بلا سے واقعی سے کون تھے جیسے ہیں لوگ کہیں بھی نہیں تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ مرحلہ آگے آئے کہ انشاءاللہ یہ فکر وہاں پر بھی پہنچے گا بہرحال اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ میرے فکر کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی کوئی کجی نہیں ہوگی غلطی سے تو مبرہ کسی کا بھی نہیں ہے انشاءاللہ کوئی اگلی سٹیج کے اندر کوئی آدمی آئے گا اس کی تصحیح کرے گا اس کی تکمیل کرے گا یہ پروسیس ہی طرح آگے بڑھے گا جیسے عربان نے کہا تھا سرامد روزگارے ہی فقیرے دگر دانائے راست آیت کے نائے تو دانائے راست کے آگے آئیں گے تو ہمارا یہ کام بھی لیکن اس فکر کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے لئے بہت اہم ہے اور کرنے کا کام